کر لیں گے فرن منسٹر would you like to make a statement please thank you mr chairman جناب چیئرمن جو اجرمن موشن زیر بحث ہے اس پر کسی پاکستانی کو اور مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ ہمارے جو اقلیتوں کے نون مسلم نمائندگان تشریف فرما ہے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اظہار یک جہدی کیا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور پوری قوم اس پر متفق ہے یہ ایک ایسی حرکت ہے جس کی جس سے پوری قوم کا دل دکھا ہوا ہے نہ صرف قوم کا بلکہ میں کہوں گا پوری امہ اس سے متاثر ہے اور ہو سکتی ہے اس کی مضمت تو لفظی کم ہے جو جتنی کی جا سکتی ہے وہ کم ہے سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا جو ہیں فریڈم پارٹی کے لیڈر گریٹ وائلڈز وہ ایسا کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہوئے کہ اس سے وہ دل اظہاری کر رہے ہیں ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کی دل اظہاری کر رہے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں میری نزدیک وہ ایک فار رائٹ کی یورپین کانسیچونسی کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور اپنی ریچ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بغیر اس چیز کو ذہنشی کیے کہ اس سے کتنا نقصان وہ کر سکتے ہیں اور یورپ کے امن کو وہ متاثر کر سکتے ہیں آج لاکھوں مسلمان یورپ میں آباد ہیں اور ان کے جذبات ہیں اور ان کے بھی اپنے تاثرات ہیں بہر نو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم متفق ہے اور ہمیں ہونا چاہیے اب یہاں میں یہ کہوں کہ کچھ ہم نے قوم نے اظہار کیا ہے اور میں اس کا فور پرپسز آف ریکارڈ وہ آپ کی خطبت میں پیش کرنا چاہوں گا کہا جاتا ہے جیسے کہا گیا کہ فیرم آف ایکسپریشن فیرم آف ایکسپریشن کہ ہم سب قائل ہیں یہ ڈیموکرائٹس اور ڈیموکرائٹس جانتے ہیں کہ فیرم آف ایکسپریشن ہماری جمہوری ضرورت ہے لیکن اس کی بھی حدود و قیود ہوتی ہیں رہونی چاہیے اور دنیا نے دنیا نے لوگوں کے تاثرات اور جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو مثال کے طور پر جیسے کہ کل وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب یہاں آئے اور انہیں کہا کہ ہولوکاوسٹ کے بارے میں لوگوں کے جذبات ہیں اور جب اس پہ لوگ تجاوز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ اس سے سیخ پا ہوتا ہے اور پھر بہت سے ممالک نے قانون سازی کی ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو that means the world showed sensitivity to their feelings اسی طرح آپ دیکھیں کہ آہ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو مختلف قسم کی پھپتیاں کسی جاتی تھی ان کا تمسخرا ہوتا تھا تو وہاں آہ سیول رائٹس کے لوگوں نے اور سیول سسائٹی نے اقدامات لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ لفظ ان لفظوں کا استعمال جو ہے یہ ہم اس کی اجازت ایک محضب معاشرہ نہیں دے سکتا اقدامات کیے گئے اسی طرح آپ دیکھیں جب ہماری خواتین ہیں ان کے بارے میں جب آہ آہ جملے بازی ہوتی تھی اور ان تجاوز ہوتا تھا تو اس سے ایک پوری فیمنس مومنٹ آہ نے جنم لیا اور آہ تدابیر کی گئی کہ ان طبقات کی دلازاری نہ ہو تو میں آج جو فریڈیم آو ایکسپریشن کے نام پر یہ علم بلند کرتے ہیں میں ان کی خدمت پرز کرنا چاہتا ہوں کیا ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کے جذبات اور ان کو مجروع کرنا اس پر توجہ دنیا کو نہیں دینی چاہیے یقیناً دینی چاہیے اور اگر ایسا نہ کیا گیا جنابیر چیئرمن اگر ایسا نہ کیا گیا تو میری نظر میں یہ ان ٹولرنس کو اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کو ہوا دے گا اور وہ کسی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوگا صرف ہمارے ملک نہیں آپ کے ملک نیدرلنس اور جہاں یہ صاحب اپنی یہ اپنا انٹرنیشنل اپنا کانٹس کروانا چاہتے ہیں آپ کا اپنا شہر اور آپ کا اپنا ملک متاثر ہو سکتا ہے آپ کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے جیسے میں اس کر چکا کہ پوری قوم متفق ہے جس تن سپیکر کا الیکشنل رہا تھا جناب چیئرمن رولز کو سسپنٹ کیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی معمول کی کاروائی ہوتی ہی نہیں ہے صرف ایک مقصد کے لیے اجلاس بلائے جاتا ہے لیکن اس مسئلے کی حساسیت اور نویت کو دیکھتے ہوئے پورے ہاؤس نے اتفاق کیا رولز کو سسپنٹ کیا گیا اور ایک قرارداد لائی گئی جنانمسلی کیری ہوئی اور اس میں ہمارے ممبر نیشنل اسیمیڈی آمیل نیاکت حسین نے اس کی تحریک کی ابتدا کی اور سب لوگوں نے کارومنٹ ان ٹریجری ان آپوزیشن بنچز نے مل کے ان کی تائید کی اب اس میں جنابے والا کیابنٹ کا پہلا اجلاس ہوتا ہے پہلے اجلاس میں میں نے یہ کیابنٹ کے سامنے یہ بڑا حساس مسئلہ رکھا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پوری کیابنٹ نے ایک اس پر غم و غصے کا نہ صرف اظہار کیا کنڈیم کیا اور مجھے ہدایت کی کہ میں آہ فوراں جو یہاں ہالن کے بیسٹر ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کے ڈیم آش کیا جائے اور کیا ہم نے کیا پھر آپ کے اپنے ہاؤس میں سینٹ میں آپ نے کل ایک متفقہ قرارداد نہ صرف پیش کی بلکہ آپ نے پاس بھی کی جو پوری قوم کی ترجمانی تھی جنابے آہ چیئرمن کل آپ کے قرارداد کے فوراں بعد اس ہاؤس کے احترام کو بجال آتے ہوئے میں دفتر خارجہ کے آہ اور کل ہی میں نے چھے خطوط لکھے دنیا کے چھے اہم فوراں منسٹرز کو او آئی سی کے اور اس ہاؤس کی جو جذبات ہیں ان کی اکاسی کی اس خط کے ذریعے میرے پاس وہ موجود ہے میں نے جو سیکرٹی جنرل ہیں او آئی سی کے ان کو نہ صرف خط لکھا بلکہ رات اور رات ان کو کنوے بھی کیا فون پہ بات کرنے کی کوشش بھی کی ان کا آہ سیل بند تھا میری خواہش تھی کہ میں ان سے خود بات کرو لیکن وہ دستایاب نہ ہو سکے ریاض میں اپنے امبیسٹر سے بات کی اور ان کو کہا ان کی خدمت میں عرض کی کہ اس معاملے کو پرسو کریں پرسوستی کریں کہ یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے اور ہم اس پر آہ دنیا کی توجہ اور امہ کی توجہ مفضول کرانا چاہتی ہیں اور میں نے وہاں جو تجویز پیش کی ہے اپنے خط میں جو میں نے سیکرٹی جنرل او آئی سی کو لکھا ہے میں نے کہا اس حساس معاملے کی نویت کو دیکھتے ہوئے آپ فل فور فل فور ایک ارجنٹ میٹنگ کنوین کریں آف تی پرمننٹ ریپرزنٹیٹیوز آف آئی سی وہ بیسٹ ان جدہ تاکہ اس کا ہم امہ کو یک جا کریں اور جتنے آئی سی ممالک ہیں جب اس پہ یک زباہ ہو کے بات کریں گے اس پہ مزن آئے گا پاکستان بات کر سکتا ہے یقیناً کر سکتا ہے اور کر رہا ہے پورا ایوان کر رہا ہے لیکن ہماری وات میں اس کی ویٹیج بڑھ جائے گی جب پوری آئی سی بات کرتی ہے مثال کے طور پر دو ہزار غالباً آٹھ میں یا پانچ میں ایک ڈینش اخبار نے ایک خاکہ ایک گستاخانہ خاکہ جو ہے وہ شائع کیا اور اس پر پورا ایک استرابت اور جلس جلوس اور پورا ہوا تو اس پہ او آئی سی نے ایک قدم اٹھایا اور ایک کہا کہ ہم ایک ان کی گرز کی بلاکٹ کے بارے میں ہم سوچ چکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک ٹھیراہو پیدا ہوا میری گزارش یہ تھی اور ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا اور اس پر میں کوشش کروں گا کہ جو تحترمہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہونے چلا ہے اور میں انشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی وہاں کروں گا وہاں جو کاؤنسل آف فور منسٹرز ہے او آئی سی کی میں اس ایشو کو آپ کے ایوان کے حکم کے مطابق اس کو ریز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ ہم مل کر ایک متفقہ ایک فیصلہ کریں اور یونیفائی کریں پوری امہ کو یونیفائی کریں اور ایک یونیفائی طریقے سے ہم ایشو کو آگے لے کر چلیں جنابی شیمن میں ہاؤس کی اطلاع کے لیے یہ بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ سے بھی ہم نے وہاں بھی اس ایشو کو ریز کیا ہے ان کی گوشت گزار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قوام متحدہ کی جو ہیمن رائٹس کمیشن ہے اس کو بھی ہم اس کو بھی ہم اس کی توجہ بھی مفضول کرا رہے ہیں اور یورپین یونین جیسے میں نے کہا کہ یورپ کا امن اس سے متاثر ہو سکتا ہے خوشحالی متاثر ہو سکتی ہے وہاں بھی ہم اس چیز کو ریز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آج میں یہ بھی کہتا چلوں میں سینیٹر صحیف تشریف فرما ہے اور میں نے کہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اس حساس معاملے کی طرف پورے ایوان کی توجہ مفضول کرائی ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا میں جو کبھاتے ہیں اور خباستے ہوتی ہیں اس کی آپ کے توجہ دلائی ہے تو اس پر بھی مجھے مجھے ایک یا بھی موصول ہوا ہے پی ٹی اے کی طرف سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بتیس آٹھ سو پچانوے ہم نے ایسی جو ہیں جو سائٹس جو بلاسفمس کانٹینٹ جس میں ہوتا ہے ہم نے ان کو بلوک کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اویرنس کیمپین بھی لانچ کی ہے اور اور بھی ہم اقتماد لیکن شاید کافی نہیں ہے شاید کافی نہیں ہے اور تجویز آئی کہ اس پر دونوں آپوزیشن کی آراک کو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹریجری بینچز کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے سینٹر سیف کی ہی سربراہی میں اگر ایک کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے اور ان کا اپنا ایک ذاتی اس میں ایک تجربہ بھی ہے ان کی سربراہی میں اگر ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ وی فورڈ کے بارے میں تجویز پیش کرے کہ ہمیں کیا اقتماد لینے چاہیے تو یہ کوئی بری تجویز نہیں ہے اگر اگر یہ سامنے لائے جاتا ہے میں یہ بھی ات کرتا چلوں کہ آج میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے اطلاع کی گئی کہ ڈکچ فورن مینسٹر مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹیلی فون پر میں ہاؤس کی خدمت برس کرنا چاہتا ہوں آج شام کو غالباً ان کا مجھے فون متوقع ہے ان کا فون آتا ہے تو میں دو ٹوک ان کی خدمت میں اس ایوان کے اور پاکستان کی عوام کے تاثرات پیش کرنا چاہوں گا اور کہوں گا کہ یہ یہ انسانیت کا ایک مسئلہ ہے اور اس پہ آپ انسانیت کو ڈیوائیڈ نہ ہونے دیجئے مجھے یہ بھی آہ بتایا جا رہا ہے اور فورن آفس نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس سے لا تعلق ہے ہم ہم اس سے یہ حرکت آہ حکومت اس کو سپورٹ نہیں کر دی ہم ڈسٹنس کرتے ہیں اور یہ ایک فرد کر رہا ہے لیکن افراد کی حرکتوں کے جو آہ جو جو نقصانات ہوتے ہیں وہ قوموں پر آتے ہیں اور قوموں کو ان کا ملبہ جو ہے وہ سبیٹنا پڑتا ہے تو میں یقینا میں جناب چیرمن آہ ہاؤس کو آہ یہ آہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں ڈیبیٹ میں آہ بات کی گئی ہے from both sides آہ آف آئیل میں نے سنی ہے میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ میں آج فورن نیسٹر سے آہ ڈچ فورن نیسٹر سے اس پر بات بھی کروں گا اور انشاءاللہ in new york when i go in the second week of سبٹیمبر آہ جو council of foreign ministers ہے oic کے وہاں بھی اس مسئلے کو ڈیک اپ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی جذبات کی ترجمانی کی جو میرا ایمان کا حصہ ہے جو میرا ایمان کا حصہ ہے پوری کرنے کی کوشش کروں گا شکریہ thank you foreign minister we will آہ آپ اس پہ جواب دینا جائیں گے جی جی foreign minister جی آہ جو senator صاحبہ نے کہا آہ with آہ بات ان نے آہ باتیں صحیح بھی کی ہیں لیکن آہ new bully on the block ان نے فرمایا پی ٹی آئی سے منصوب کیا پس اس پہ یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ obviously ہمیں اپنی آہ گفتگو میں آہ احتیاط بھرتنی چاہیے دوسروں کے جذبات کے احتیاط بھرتنی چاہیے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میں ان کی خدمت میں یہ بھی بھی ایز کرتا چلوں کہ آپ آہ پڑھلکی خاتون ہے اور آپ کے علمے ہے کہ کس طرح مختلف جماعتیں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے تحمتیں لگاتی ہیں اور کس چیز کو ہوا دیتی ہیں اور کس طرح ٹرینز بناتی ہیں کس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جی اخبار میں یہ آ گیا آہ آہ سینیٹری شیری رحمان صاحبہ تشریف فرمائے آج آپ نے بھی کہا کہ فلا اخبار میں یہ تاثر آیا ہے کہاں سے آیا ہے کس نے دیا ہے من گھڑ چیزیں پھیلائے دی جاتی ہیں اور ایک تاثر اس سے بھی ابھدرتا ہے تو ہمیں مل کر بلکل آپ صحیح فرماری ہیں مل کر ہمیں اپنے روئیوں میں تبدیلی لانی ہوگی اور آپ کہا آپ نے کہا کہ نیا پاکستان نیا پاکستان کیسے بنے گا نیا پاکستان روئیوں کی تبدیلی سے بنے گا جب ہمارے روئیوں میں تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی تو انشاءاللہ ضرور بنے گا نیا پاکستان آہ میں نے خیال اور میمبرز کو سن لیں صاحب ایک ہی ساتھ جواب دے دیجئے گا یا یو وانٹو جی جی آوکی سینیٹر صاحبہ نے بہت اہم نکتے اٹھائے ہیں اور میں زمجتہ ہوں کہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو میان مار میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا سے چھپاوا نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا دیکھتی بھی رہی ہیومن رائٹس کے جو علمبردار ہیں وہ دیکھتے بھی رہے لیکن خاموش بھی رہے میں آہ اس پر آہ آپ نے فرمایا کہ کوئی یو ان کی رپورٹ آئی ہے جس میں جنوسائٹ کا ذکر ہے تو اگر آہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اور آپ نے کہا کہ وہ معمول سے ہٹ کر ہے تو میں توقع کروں گا کہ اقوام متحدہ اس کو سنجیدگی سے لے گی اور میں آپ کو اشور کروانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کی ہمدردی ان اجڑے لٹے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ان کو گھر سے آہ دربدر کر دیا گیا میرے جذبات آپ کے جذبات ملتے ہیں اور اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے یہ انسانی مسئلہ ہے انسانی مسئلہ ہے اور اس پر ہم ایک ہیں دوسرا رکھتا جو سرنڈا صاحبہ نے اٹھایا وہ ہے کشمیر پر اور خاص طور پر آپ نے ذکر کیا مقبوضہ کشمیر کا صحیح کیا مقبوضہ کشمیر میں جہاں بے چیئرمن اس وقت جو کیفیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر خود آئے دن اس کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں جو اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں جس طرح ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایک آج نہیں ہو رہا یہ ایک تسلسل ہے ایک تسلسل ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں پاکستان تو کہتا ہی تھا آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ آج ان کی آواز آہستہ آہستہ تقویت پکڑ رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں ہندوستان کی پولیسی جو ہے اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے we need to revisit it اور جو ہم تشدد کی پولیسی ہم نے اپنائی تھی وہ counterproductive ہو گئی ہے اور اس سے alienation بے پناہ بڑھ گئی ہے لوگوں کو اپنانے کی بجائے لوگ ہم سے دور چلے گئے ہیں اور آج کوئی گس بیٹھی ہے نہیں جا رہا ہے آج وہاں genuine political movement of the cashmere is اٹھی ہے اور وہ آج آواز بلند ہو رہی ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ مسئلے حساس ہیں اور ہمیں بڑی سنجید کی سے ان پر آگے بڑھنا ہے یقیناً میں اس سے غافل نہیں رہ سکتا اور اگر موقع ملا اور جہاں بھی موقع ملا مجھے ماضی میں بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی تو میں آپ کے ان جذبات کے ساتھ ہمہنگ مجھے آپ آئیں گے اور دور نہیں دیکھیں گی آپ نے ذکر تیسرا کیا پانی کے مسئلے پر again a very very important issue اب پانی کا مسئلہ اور یہ جو آج پاکستان جو ایک water effluent ملک ہوا کرتا تھا اور آج کہا جا رہا ہے کہ قبرستان آہ کیسے تشبیح دی جاری ہے کہ کیسے ہوا اس حکومت کو تو آئے ہوئے جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے ابھی آٹھ دن بھی نہیں ہوئے یہ پانی کا مسئلہ جناب چیئرمن ماضی کی حکومتوں کی غفلت کا نتیجہ ہے جو اقتدار میں نہیں ہے بارہا رہی ہیں اور پانی کا مسئلہ بڑھتا چلا گیا اور ہم غافل رہے ہم سوتے رہے ہم مختلف منصوبوں پر میں نام نہیں لینا چاہتا اربوں روپے ہم نے لگا دیئے اور جو بنیادی پاکستان کی ضرورت تھی جس پہ ہمارا مستقبل ہمارا روزگار ہماری زراد ہمارا جینا مرنا جس سے منسلک ہے اس پر ہم غافل رہے اور پھر بہترسہ ہندوستان کا ایک رویہ ایک abstinent رویہ رہا کہ ہم ملک بیٹھنے کو بات کرنے کو تیار مانے نہ مانے نہ مانے بات تو ہونی چاہیے اور آپ انٹرنیشنل سیگریٹریز ہیں ایک معیدے کے پابند ہیں انڈس وارٹریٹی پہ کہ اگر ہمارے کوئی ایسے مسائل ہوں گے تو ان کے حل کا ایک میکنزم موجود ہے اور اسی میکنزم کو بروے کار لاتے ہوئے بلاخر خوش آئند ہے کہ یہ انڈس وارٹر کمیشنرز آج آگئے اور آج بیٹھ کر ان کی آپس میں تبادہ خیال ہو رہا ہے میں توقع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو وارٹر ایکسپرٹس ہیں وہ اس مسئلے کو سلجائیں گے یہ ایک کومن ایشو ہے یہ ایک کومن سورس ہے جو ہندوستان اور پاکستان شیئر کرتے ہیں اور فر آل ٹائمز ٹو کم ہم نے شیئر کرنا ہے تو ایک ایسی حکمت عملی ہم نے اپنانی ہوگی جو وارٹر ٹریٹی کے مطابق ہو اور جس میں لو رائپیرین جو کہ ہم ہیں ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں پریکٹسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس ایشو کو اڈریس انشاءاللہ میں آپ کی خدمت درست کرنا چاہوں گا پوری کوشش کریں گے کہ اس پر پاکستان کے نکتہ نظر اور موقف کو دیکھا جائے اور آخری بات آپ نے فرمائی وہ ہے ایسی ٹی ایف ٹیرر فائننسنگ کے بارے میں یہ بھی جنابے والا دیکھا جائے تو رات و رات تو نہیں ہوا دو مرتبہ پہلے پاکستان گریلسٹ پہ آ چکا ہے کن ادوار میں آیا آپ جانتی ہیں آپ کے علمے ہیں اور اب اس حکومت کے آنے سے پہلے ہم گریلسٹ میں آ چکے تھے اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے درست کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ کہیں ہمیں گریلسٹ سے بلیک رس کی طرح نہ دھکیل دیا جائے اور اس کے بڑے سیریس کانسیکونسز ہیں جو ہم بالکل ایز ای نیشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے میری اطلاع کے مطابق فرنس ملسٹر کیونکہ ان کے متعلقہ چیز ہے زیادہ باخبر ہوں گے اور زیادہ آپ کو ایڈوکیٹ کر سکیں گے لیکن میری جو محدود انفیمیشن ہے یا علم ہے اس کے مطابق مجھے پتا چلا کہ پچھلے پانچ سالوں میں سچی بات ہے آہ آہ میں کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا مسلم لیگ نون کی حکومت خافل رہی غفلت برتی رہی اس ایشو پر اور پھر کیر ٹیکر سیٹ اپ پہ ہماری جو آہ فرنس ملسٹر تھی ڈاکٹر شمشاد صاحبہ انہوں نے اس پر کام کیا ہے کام کیا ہے اور جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فل فل کرنے کی انہیں کوشش کی ہے دیانہ دارے سے کوشش کی ہے اور وہ پیریس میں جو میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے پاکستان کے جو ہم اقتماد لے رہے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو آگاہ بھی کیا ہے مجھے یقین ہے کہ جب اس کو ریویو کیا جائے گا تو ہماری سنسیارٹی ہماری کوشش جو ہمارے اپنے مفات میں ہیں کون چاہے گا کہ ٹیررزم کو ہوا دی جائے اور کون نہیں جانتا کہ ٹیرر فنینسنگ میں اور ٹیررزم میں کتنا ایک آپس میں ایک ایک لنکج ہے we're all affected you and I we're all are affected our country our economy has suffered our children have suffered our soldiers have been martyred or the citizens have been martyred because of this بالکل اس پہ ہم international دنیا سے لا تعلق نہ ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کی اور اپنے مفات میں دہشت گردی کی اس لانت سے اس منس سے چھوٹکانا پانے کے لیے اپنے مفات میں ایسی اقدامات اٹھائیں جس سے ہمارا ملک ہمارے بچے ہماری معیشت محفوظ ہو سکے شکریہ